اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں کیسے مزاج ہیں بلکل ٹھیک ٹاک زبادست ابھی کچھ گیپ کے بعد پھر ایک ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو کافی ساری باتیں تھیں ابھی کافی سارے ایکسپیرینس تھے کافی سارے تجربے تھے دوستوں سے سیکھنے کو ملے جن میں شروعات میں میں نے اپنا نمبر بھی دے دیا تھا دوستوں کو یوٹیوب کے اندر تو اس میں کافی کافی نہیں بلکہ بہت زیادہ کافی مجھے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا مجھے بہرحال یہ ایک الگ سلسلہ ہے تو ابھی دوستو آپ کے پاس ابھی جو حاضر ہوا ہوں ویڈیو لے کے اس میں ابھی میں دو بہت ہی اچھے زبادست نسخے لے کے آیا ہوں اسپیشلی نئے دوستوں کے لئے یہ نئے دوستوں کے لئے کیونکہ جو پرانے دوست ہیں ان کے پاس تو اللیڈی بہت سارے نسخے وغیرہ ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ابھی وہ ان کے ہاں یہ ان کا اپنا پرسنل ایڈک ہوتا ہے کہ وہ شیئرنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے بہرحال مجھے کافی اپنے علاقے کے کافی دوست دوسرے دو دراز علاقوں کے تقریباً 98-99% 95-96% جتنے لوگ مجھے کال وغیرہ یا میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ان کا تعلق پنجاب سے ہوتا ہے ابھی باقی کچھ پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کیپی کے سرد سے یا ایک آدھ پرسنٹ بلوستان سے یا کچھ میرے اپنے سندھ کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں برحال یہ اتنا تجربہ مجھے اتنا کچھ مہینوں کے اندر اتنا مجھے تجربہ ضرور ملا کہ سب سے زیادہ علم اس تیتر کے شوق کے حوالے سے ہمارے صوبہ پنجاب کے اندر ہے پنجاب کے اندر دوستوں کے پاس بڑے بڑے نسخے ہیں بڑے بڑے تجربے ہیں ان کے پاس اور اگر اوورال اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ اچھے قابل اور بہتری نستاد جو ہم نے دیکھے ہیں وہ بھی ہمیں پنجاب کے اندر پائے گئے ہیں پنجاب کے اندر مطلب نظر آئے ہمیں تو پھر بھی ایک قسم کا دکھ بھی ہوتا ہے مطلب حیرت بھی ہوتی ہے کہ جہاں پہ اتنا زیادہ علم ایک اردو میں کہا ہوت ہے چراخ تلے اندھیرہ چراخ تلے اندھیرہ بلکل ہوتا ہے اور وہی چیز میں نے پنجاب کے اندر دیکھئے کہ پنجاب میں بھی چراخ پنجاب کے اندر ہے اور اندھیرہ بھی پنجاب کے اندر ہی ہے اندھیرے سے میرا مراد یہ ہے کہ جو نئے شوقین ہیں نئے دوست ہیں جن کو اس وقت بہت زیادہ گائیڈ لائن کی ضرورت ہے ان کو کچھ بھی نہیں بتاتے یہاں تک کہ حالانکہ ابھی آج بھی مجھے ایک دوست نے فون کی تو کافی ساری کالیں آ رہی تھی کچھ ہٹنٹ کر پا رہا تھا کچھ نہیں کر پا رہا تھا تقریباً یہ ہنڈیڈز میں کالیں آتی ہیں میرے پاس جو شروع میں نمبر دیئے تھے ابھی بھی میری آپ ویڈیو پہ دیکھیں گے تقریباً نائنٹی پرسنٹ کمنٹس یہی آتے ہیں کہ سہی نمبر دو اپنا سر نمبر دو اپنا سر نمبر دو اپنا ابھی شروع میں میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ویڈیوز کے اندر میں نے اپنا نمبر دیا تو اس میں کوئی سو ڈیڑھ سو ہنڈیڈز کے آراؤنڈ کالیں آتی ہیں اب اگر ہر ویڈیو کے اندر نمبر دے دوں تو پھر تو یا تو میں اپنی نوکری جاب اگرہ چھوڑ دوں تو یہ سلسلہ باہر تو اس دوست کی بات بتا رہا تھا تو اس نے کال کری تو اس نے کہا سر یہ مجھے اپنے ادھر استاد ہے بڑا شکاری ہے اس نے مجھے یہ نسخہ دیا ہے کہ یہ اپنے تیتر کو دے دو اس کا علاقہ پتھا تھا سات آٹھ مہینے کا یا سال کے کچھ کم تھا دیسی تھا پنجاب کا تھا تو اس نے جب دیا تو پھر اس نے فون کیا سر میں نے استاد کو جو ہے وہ نسخہ دیا دیا ہوا وہ نسخہ دیا ہے ابھی میرا تیتر جو ہے پر بھی کھا رہا ہے اور بیٹ کے اندر ثابت دانہ نکال رہا ہے تو میں نے کہا یار اس کو بہت زیادہ گرم کیا گیا ہے تو وہ کہہ رہا نہیں گرم نہیں کیا میں نے استاد کا نسخہ مطلب جو ہے دیا ہوا وہ دیا ہے تو میں نے پوچھا کہ کیا دیا ہے تو وہ تھوڑا ہچکچا رہا تھا میں نے کہا بھائی صاحب اس سے زیادہ بہتر نسخے میرے پاس موجود ہیں آپ پریشان نہ ہو برحال اگر آپ کو علاج کرانا ہے تیتر کا تو مجھے وہ بتاؤ تو اس نے پھر بھی سب تو نہیں بتایا کیونکہ میرے کام کا تو تھا بھی نہیں ایسی گرم چیز تو میں دیتا نہیں ہوں تو برحال اس نے جو چیزیں بتائیں تو اس نے کہا یہ چار پانچ یہ ہیں اور چار پانچ اور ہیں تو جو چار پانچ کے نام بتایا تو وہ ان سب میں سے کم سے کم گرم والی چیز پستا تھی یعنی سب سے کم سے کم گرم چیز پستا تھی باقی اس سے سب زیادہ گرم چیزیں تھی تو میں نے کہا بیٹا جی یہ تو ایسے ہی ہونا نہیں تو پر بھی کھائے گا اور بیٹ میں ثابت دانہ بھی دے گا پھر تو یہ مر جائے گا ابھی مہینے میں مرے دو میں مرے تو بولا افتاد یہ ابھی کیا دوں کیا دوں تو پھر میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے بیٹا میں بتا رہا ہوں ابھی وہ آگے آپ کی مرضی ہے چلاو نہیں چلاو تو میں نے چیز اس کو دی اس نے چلائی الحمدللہ بہت اچھا ریزلٹ ملا اس کے تیتر نے پر کھانے چھوڑ دیئے اور بتا رہا تھا کہ بیٹ بھی نائنٹی فائی پرسنٹ اوکے ہو گئے یہ بارال کچھ پرسنٹ ہے تو میں نے کہا بھئی یہ چار پانچ دن ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تین چار پانچ دن اور چلا یہی آپ خوراک اور دوائی چلاو تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا تو دوستو میں جو موضوع پہ تھا تو وہ یہی تھا کہ چراخ تلے اندھیرہ تو میں اس ویڈیو کے توسط سے پنجاب کے اندر جتنے بڑے شکین ہیں استاد ہیں تو ان کو میں اس ویڈیو کے حوالے سے غزارش کرتا ہوں کہ بھائی صاحب شوق ہے جتنا یہ بڑھے گا جتنے شوقین بڑھیں گے اتنا ہمارا فائدہ ہے ہمیں مزہ آئے گا ابھی ایک گاؤں میں اگر ایک ہی بندہ تیتر کا شوقین ہے تو اس سے پوچھو کہ اس کو مزہ نہیں اگر اسی گاؤں میں اگر بیس پچیس شوقین ہیں تو بیس پچیس تیتر ہوں گے تو مزہ بھی آئے گا شوق کرنے میں مقابلے وغیرہ میں سیٹنگ میں ٹریننگ میں بہرحال یہ سلسلہ ہے تو خدا کے واسطے اپنے نئے شوقین اور نئے دوستوں کو پوری ٹریننگ پوری گائیڈ لائن صحیح طریقے والی اور بغیر لالچ کے آپ ان سے خرچہ لے لیں بے شک یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ خرچہ بھی نہ لیں بہرحال خرچہ لے لیں پر جائز جو ہے باقی ایسا نہیں ہو کہ آپ پورے مہینے کا خرچہ اسے ایک بچارے سے کہ اس میں سے نکال لیں یا اگلے بچارے نیا فریش شوقین ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے تیتر کے ایک ہی خراخ میں آپ اپنے تیتر کے مہینے کے خراخ نکال لیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے تو کیونکہ دینے والی ذات رب کی ہوتی ہے وہ آپ کچھ کرو گے تب دے گی نہیں کرو گے آپ کسی کے ساتھ ایسی بات تب تو خدا دے گا کیونکہ اس پرندے کا بھی نصیب ہوتا ہے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کا رزق خدا نے لکھ لیا ہے یہ آپ کے میرے آت میں نہیں ہوتا تو بہرحال دوستو یہ ابھی میں کچھ چیزیں لائے ہوں ابھی تین میرے پاس اس میں نسخیں ہیں آج یہ تین نسخیں ہیں یہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں ابھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے یہ نسخیں اس میں ہیں ایک نسخہ ہے بہت زیادہ طاقت والا طاقت سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کا تیتر بیماری کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے یا کسی نئے بندے کے پاس سے آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور اس کو مطلب کسی بھی حوالے سے وہ کمزور ہے اور اتنا کمزور ہے کہ حد سے زیادہ کمزور ہے یا کچھ بڑی عمر کے تیتروں کی کمزوری کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ چلتے ہوئے ہلتے ہیں جس طرح فالج زیادہ تیتر ہلتے ہیں تو سب تیتروں کے ہلنا جو ہے وہ فالج سے تعلق نہیں رکھتا تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں یہ اسپیشلی خاص ایسے تیتروں کے لیے ہے تو مطلب جن میں بہت کمزوری ہو ان کے جسم جان بھی نہیں ہے یقین کر یہ میرا آزمائے ہوا ہے بہرحال میں نے تقریباً ایک ہفتہ چلایا تیتر نے بڑا فرق دیا تو یہ بہت زبردست طاقت والی چیز ہے اور بہت ہی سمپل ہے تو اس دوائی کو دینے سے یہ ہوگا سلسلہ کے یہ جو سلسلہ ہے ابھی جو نسخہ بتا رہا ہوں اس کا یہ ہوگا کہ اس دینے کے بعد آپ کا تیتر کھانے پہ بہت لگ جائے گا اتنا کھائے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ اتنی دال یا اتنا جو بھی آپ چیز اس کو کھلاتے ہیں یہی جا کہاں رہی ہے مطلب یہ گرا رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو اگر یہ چیز جو بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ چلائیں گے تو اس سے پہلے آپ یہ اپنے دل میں احد کر لیں یہ خیال کر لیں یہ اپنے ذہن میں دماغ میں بٹھا لیں کہ پھر اس تیتر کو بھوک بہت لگے گی اور اس کو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کھانا اپنی پرانی روٹن پر دے دیں یہ پھر ڈبل کھائے گا یعنی ڈبل کھانا شروع کر دے گا بھوک کی وجہ سے اور ظاہر سی بات ہے جو چیز دیں گے اس میں بھی طاقت ہے اس کا میدہ سیٹ ہو جائے گا اس کی بیٹ بہت ہی زبردست ہو جائے گی کبھی کبار یہ لگ بگ ایک مرگے کی یعنی چھوٹے مرگے کے پٹھے کے برابر بھی بیٹ ہتارے گا یہ ایسی چیز ہے تو ابھی اس میں آپ نے کرنا کیا ہے گائے کا دودھ اس میں آلہ درجہ ہے اگر وہ مل جاتا ہے تو ویل ان گوڈ بیسٹ ہے اگر کسی دوست کو نہیں ملتا تو پھر بھینس کا دودھ چلا سکتا ہے پھر اس کا ایک طریقہ ہے وہ بھی بتاتا ہوں گائے کا دودھ یہ ہے کہ سمپل دودھ لے کے اور تقریباً دو سے تین بڑے چمچ دودھ کے دو سے تین جتنا سمجھ لیں کہ یہ پی جائے گا پی سکتا ہے وہ دودھ گائے کا دودھ جو ہے وہ لے کے اس کی وہ سلور والی یا سٹیل والی جو کپی ہوتی ہے جس میں آپ دیتے ہیں کھانا وغیرہ اس میں وہ دودھ ڈال کے اور اس میں آپ نے تین کترے ڈالنے ہیں ویڈالین ایم یہ ایک طاقت کا سیرپ ملتا ہے ویڈالین ایم یہ سیرپ ملتا ہے طاقت کا اس کے آپ نے تین کترے ان دو سے تین گائے کے جو دودھ ہے اس میں ملانا ہے اس میں آپ نے یہ تھوڑا گاڑا ہوتا ہے یہ جو سیرپ ہے گاڑا ہوتا ہے اس کو اس میں ملی سے بلکل اچھے طریقے سے میکس کر کے اور دیدے میٹھا ہوتا ہے تین تر پی جائے گا اور جب یہ تین تر پی جائے آپ اس کو تقریباً شروعات میں تو پانچ سے چھ دن کنٹینیو لگاتار اس کو پلائیں اس کے بعد اس میں بھلے آپ گیپ کرتے جائیں یعنی پانچ سے چھ دن اس کو لگاتار دینا ہے وہ آپ کی مرضی ہے تھوڑی بہت چکناٹ اس میں لازمی ہوگی تو یہ سلسلہ ہے بہتالا گائے کا دودھ اور بکری کا دودھ سب سے ہلکا ہوتا ہے اس میں اتنی چکناٹ نہیں ہوتی مگر پھر بھی احتیاطاً یہ بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ ایسے بڑی عمر کے تیتر ہوتے ہیں جو گلے کی چکناہٹ بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتے ان کو پھر گلے کا کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو یہ سلسلہ ہے اچھا یہ ہے گائے کے دودھ والا اگر بھینس کا دودھ ہے کسی کے پاس تو بھینس کے دودھ کا ایسا سلسلہ ہے کہ آپ نے اس کو بھینس کے دودھ کو پہلے لے کے بہت ہی زیادہ گرم کرنا ہے اور گرم کر کے پھر اس کو رکھ دینا ہے جب اس کی ملائی اوپر آ جائے تو وہ ملائی اتار کے پھر وہی سلسلہ دو سے تین چمچ بڑے والے عام چائے کے چمچ نہیں بڑے والے چمچ دودھ کے اس میں آپ نے تین کترے ویڈالین ایم یہ سیرپ ہے اس کے آپ نے اس کے اندر ملانے ہیں اور آپ یہ چلائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تیتر کو دیں گے اسپیشلی یہ چھوٹے جو نئے پٹھے ہیں جو اسی سیزن کے ہیں یہ ان کے لئے بہت فائدے مند ہوگی کیونکہ ان کی جسمانی ساخت بھی اچھی رہے گی اور ان کی طاقت بھی زبردست رہے گی پر بہت اچھے نکالے گا اور سب سے بڑا فائدہ چھوٹے پٹھے جو ہوتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی کھڑیں بہت اچھے طریقے سے اور بہت جلدی نکالیں گے بڑی تیتروں کے لئے بھی یہ وہی سلسلہ ہے تو یہ ہے اچھا باقی اس میں اور بھی ہیں دو نسخے وہ بھی میں آج دوستوں کے سامنے شیئر کرتا ہوں تو بہرحال جب تک یہ اپنے سلسلہ ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی آج کل موسم کے حوالے سے کیونکہ ابھی بارشوں کا سلسلہ مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہماری سندھ میں تو ہو چکا ہے پنجاب میں تو ویسے ہی بارشیں شروع سے یہ لیڈی بہت ہوتی ہیں تو اس میں موسم تھوڑی چینج ہو گئی ہے کیونکہ تیتر خود الریڈی گرم ہوتا ہے اور اوپر سے ہماری خوراکوں کی اس کے اوپر بھرمار ہوتی ہے گرم خوراکوں کی تو گرم خوراکیں اور موسم گرم پھر جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا اثر اپنے جسم کے اوپر لیتا ہے تو پھر جیسی خوراک ہوگی ویسا سائیڈ ایفیکٹ بھی ظاہر کرتا ہے تیتر کیونکہ یہ تیتر کو ہم آرٹیفیشلی جتنی چیزیں دیتے ہیں بادام پستے وغیرہ چنے شنے جو بھی یہ قدرتی طور جنگل میں تو نہیں ملتے یعنی یہ اصل ان کی خوراک نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جو چیز اصل خوراک نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی سائیڈ ایفیکٹ بھی دکھائے گی اگر تھوڑی بہت غلطی ہو گئی انسان سے تو موسم چینج ہو رہا ہے تو اس موسم چینجنگ کی وجہ سے مجھے کافی ابھی کچھ کالے موصول ہوئیں کچھ کمنٹس بھی آئے ویڈیوز پہ کہ ہمارے تیتر کا گلہ خراب ہو گیا ہے گلے کا زکام ہو گیا ہے یا ایک ناک سے ناک کی ایک سائیڈ سے پانی آ رہا ہے یا گلے سے ایسے سر سر گر گر کے سٹائل کی آوازیں آ رہی ہیں جیسے وہ سانس لیتا ہے تو جس طرح اس کے گلے کے اندر بہت زیادہ ورم یا کچھ بھی اس سٹائل کا ہے تو یہ ان تیتروں کے لیے ہے جن کا صرف گلہ مضالب ان کو گلے کا پرابلم ہے گلے میں سانس لینے میں تقلیف ہوتی ہے اور ان کو زکام ہے تو اس کے لیے یہ ہے نسخہ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے کلیری ٹیک ایک ٹیبلٹ ملتی ہے کلیری ٹیک وہ ٹیبلٹ ایک ٹیبلٹ لہنی ہے اس کو اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے ویبرامائسن کیپسول ایک ویبرامائسن کیپسول ایک کلیری ٹیک ٹیبلٹ کلیری ٹیبلٹ ہوگی اس کو آپ نے کسی بھی چیز سے اس کو بالکل پاودر بنانا ہے اس کا پاودر بنا کے اس پوری ٹیبلیٹ کے پاودر کے اوپر آپ نے ایک پورا ویبرامائسن کا کیپسول جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے کھول کے انڈیلنا ہے پھر اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ کسی چیز میں ڈال کے رکھ لیں تو یہ کچھ ایسا مہینہ یا آدھا مہینہ پون مہینے تک یہ اچھا خاصا چلتا رہے گا تو اس کا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تین دن پانچ دن یا سات دن زیادہ زیادہ سات دن یہ انٹی بائٹک ہے تو اس کا دوز اسی طریقے سے ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے دینا ہے ابھی اس کو دینا کتنا ہے روز کا آپ نے اس کو دینا ہے ایک کالی میرچ کے دانے کے برابر کا پاودر اٹھا کے اس میں سے آپ نے کوشش کر رہے ہیں اگر پانی بہت پیتا ہے تو پانی میں ڈال کے دے دیں تو یہ بہت بیس طریقہ ہے کیونکہ گرمیوں کے اندر کوئی بھی انٹی بائٹک چیز جو ہوتی ہے وہ پانی میں دی جاتی ہے اور اگر پانی میں اتنا وہ دلچسپی انٹریسٹ نہیں ہے اور آٹا وغیرہ شوک سے کھاتا ہے تو آٹے میں ڈال کے دے دیں وہ بھی ایک گولی اس کے بعد اور آٹا نہ کھلائیں اس کو تو زیادہ زیادہ یہ دینے کا یہ طریقہ ہے اس طرح انشاءاللہ تین دن یا پانچ دن یا سات دن تین دن میں آپ اس کا ریزل دیکھیں اگر یہ ہنڈر پرسنٹ اوکے ہے تو پھر نہ دیں اگر کچھ پرسنٹ اس میں بیماری کا اس میں آپ کو انصر نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو پانچ دن چلائیں یا سات دن سات دن تقریباً اس کو چلتا ہے جس کا گلہ بہت زیادہ خراب یا اس کے آواز خراب ہے اس میں ورم آ گیا ہے یا بولی اس کی عجیب جھانجر سے اس کے آواز میں آ رہی ہے یا اس کو گلے کا ریشہ ہو رہا ہے یہ اس کے لئے بہت اچھا مطلب نسخہ ہے بیسٹ نسخہ ہے اچھا اور کچھ ایسے تیتر ہوتے ہیں جن کا گلہ بھی خراب ہوتا ہے اور مہدے میں بھی پرابلم ہوتی ہے تو یہ جو ابھی نسخہ بتایا میں نے کلیریٹیک اور ویبرامائسن کا یہ اس تیتر کو نہ دے کیونکہ ویبرامائسن میں گرمی کا انصر ہے موجود ہے اور مہدہ جن کا خراب ہے اس تیتر کو اگر ہم تھوڑی بھی گرم دوا دیں گے تو اس کا مہدہ پھر اور خراب ہو جائے گا اس کے لئے ایک اور کیپسول ہے سپروفلکسن تو سپرو سپراکسن سوری سپراکسن سپراکسن یہ کیپسول ہے اس کا دینے کا وہی طریقہ ہے ایک سے آدھی کالی میرچ کے برابر کا دانہ آپ نے اس کو جو انصار ہے وہ رات کو آٹے کے اندر یا دن کو پانی میں دینا ہے تو جس تیتر کا گلہ خراب ہے اس گلے کے حوالے سے اس کو یہ دینا ہے تو اس کا گلہ بھی صحیح ہو جائے گا اگر اس کے میدے میں تھوڑی بہت تکلیف ہوگی یا کچھ پریشانی ہوگی یا میدے میں ہیٹ ہوگی تو اس کی وہ ہیٹ وغیرہ پریشانی میدے کی بھی تکلیف ختم ہو جائے گی دور ہو جائے گی یہ سپراکسن جو کیپسول ہے یہ میدہ اور گلے پر اثر کرتا ہے اور جو ویبرامائسن اور کلیری ٹیک دیا یہ صرف گلے کے لیے ہے باقی ایک پہلے میں نے اس کا بہت عرصہ پہلے بھی بتایا تھا اپنی ایک ویڈیو کے اندر رکھا تھا آج وہ بھی بتا دیتا ہوں اسی حوالے سے اسی سلسلے کی وہ کڑی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا تیتر ہے جس کو زکام ہے تو ناک سے بھی کبھی کبھی ناک چھٹکتا ہے پر اس کی آنکھوں میں پانی ہے ابھی آپ سب تیتروں کو ایک ٹیکنیکلی پوائنٹ بھی بتا رہا ہوں نے یہ یاد کر لیجئے گا پوائنٹ ہیں کیونکہ کبھی ذہن میں آتی ہیں کبھی نہیں بھی آتی کہ آپ ہر دوسرے چوتھے پانچویں دن چھٹے دن اپنے تیتر کی آنکھوں میں دو منٹ بیٹھ کے غور سے ضرور دیکھا کریں کیونکہ زکام کی شروعات کی پہلی سیڑھی تیتر کی آنکھ ہوتی ہے یہ ہمارے بہت کم شکینوں کو پتا ہے یا جن کو پتا ہوتی ہے وہ بتاتے نہیں ہیں تو یہ ان کے لیے ہے آپ تیتر کی آنکھ میں اگر چمک دیکھیں کیونکہ اگر کسی وہ چمک اسے سٹائل کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس کا دل بھر آتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جل ملاہت اور چمک پیدا ہوتی ہے یہ پانی کی ہوتی ہے یعنی ایک بہت کم مقدار میں نہ ہونے کے برابر والا پانی آنکھوں میں آ جاتا ہے یہ اتر آتا ہے آنکھوں میں تو تیتر کے اندر بھی ویسی کنیشن ہوتی ہے تو ہم عموماً اپنے تیتر کو ہر دوسرے چوتھے دن آنکھوں میں بیٹھ کے غور سے دیکھتے ہیں تو اگر تھوڑی بہت چمک نظر آتی ہے تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے ویبرامائسن کیپسول ایک بھگوئی ہوئی ہری مونک کی دال جو ہم تیتر کو کھلاتے ہیں اس کے دانے کے برابر ویبرامائسن کا پاودر اور اتنا ہی لنکوائسن کیپسول ہے وہ پاودر آپ نے اس میں مکس کر کے آٹے میں یا پانی میں دے دیں انشاءاللہ دو سے تین دن دیں گے تیتر کو زندگی بھر کے لیے مطلب یہ اس میں مطلب زندگی سے مراد یہ ہے کہ پھر جب تک آپ بد احتیاطی نہیں کریں گے اس کو زکام نہیں ہوگا جا کوئی ایسی پھر غلطی ہوگی تو زکام ہوگا نہیں تو عموماً ایسے خامخائی میں زکام نہیں ہوگا تیتر کو تو دوستو یہ تھے میرے کچھ نسخے دوستوں کے حوالے سے اور جو نئے دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اور ایک میں روکیسٹ کروں گا دوستوں سے جاتے جاتے کہ یہ روکیسٹ میری ابھی ویڈیو میری کافی ٹائم ہوگیا ہے لمبی ہوگئی ہے تو دوستو میری جو مسئلے مسائل پرابلم وغیرہ ہیں وہ ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں میں ابھی میں نے پچھلی ویڈیو ایک شیئر کی تھی تو جو پرابلم میں نے جو میٹر اس ویڈیو میں بتائی تھی وہی چیز دوست مجھے کالیں کر کے پوچھ رہے تھے تو میں اتنا میں نے ان کو کہا کہ بھائی صاحب تو پھر یہ تو یوٹیوب کا جو چینل ہے پھر تو میں نے خامخائی بنا دیا یہ اس کو تو پھر میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو بس پھر آپ کے پاس نمبر آگیا تھوڑی تھوڑی بات پہ آپ مجھے کال کر رہے ہو خود بھی ڈسٹرپ ہو رہے ہو مجھے بھی پریشان کر رہے ہو مجھے بھی ڈسٹرپ کر رہے ہو تو جس طرح تقریباً پہ لاسٹ سنڈے کو میں دوپیر کو سویا ہوا تھا ایک بھائی صاحب تھا پتہ نہیں کون تھا اس نے پچیس کالیں کی ابھی یہ حالت ہے اور وہ تھا نیا شکین تو میں نے بس جب میری بات ہوئی میں نید کے آدھے خمار میں نید میں تھا آدھے اس میں تو میں نے دیکھا میں نے کہا چک ہو گیا میں نے کہا یار تو نیا ہے ابھی کیا مطلب کیا بتاؤں تو میں نے کہا بھائی صاحب جو چیز تو پوچھ رہا ہے وہی چیز میرے یوٹیوب چینل پہ پڑھی ہے آپ دیکھو تو اس نے کہا یار رستاد جی میں نے نہیں دیکھی تو میں نے کہا بھائی صاحب پھر آپ ایسا تو نہیں کرو یہ جو یوٹیوب پہ میں نے چینل اتنی ویڈیوز بناتا ہوں بیس بیس منٹ پندرہ پندرہ اٹھار اٹھار منٹ کنٹینیو لگاتار بولتا ہوں گلے میں درد ہو جاتا ہے یہ کس کیلئے کرتا ہوں آپ نئی دوستوں کیلئے کرتا ہوں میں کوئی معاوضہ تھوڑی لیتا ہوں یا میری کوئی فیس ہے کیا میں سب دوستوں سے پوچھتا ہوں تو بہرحال یہ سلسلہ ہے آپ ویڈیو دیکھا کریں جو ویڈیو میں چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ دیکھا کریں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں ہی ہر چیز مل جائے گی فون کرنے کی آپ کو ضرورتی نہیں پڑے گی نوبت ہی نہیں آئے گی اور کچھ ایسے دوستیں ان کے پاس اگر نمبر ہے تو وہ اپنے پورے شہر میں نمبر باندھ دیتا ہے تو اس طرح پھر مجھے بھی تخلیف ہوتی ہے کیونکہ ہر انسان کو اپنی پریشانیاں مجبوریاں ذاتی زندگی بھی بہت ہوتی ہے صرف تیتر نہیں ہوتا تو خدا رہا ان دوستوں کے لیے یہ میرے گزارش ہے کہ میرے نمبروں کو اتنا ادھر ادھر مت کرئے اور باہر یہ سلسلہ باقی جو ہے وہ پرانے شوکین وہ فریش جو نئے دوست ہیں ان سے بہت اچھا کوپریٹ کریں یہ میری طرف سے گزارش ہے ان دوستوں کو اور آخر میں جاتے جاتے جو نئے دیکھنے والے ویڈیو دیکھنے والے دوست ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں جتنے سبسکرائبر گھنٹی والا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیں اس سے یہ ہوگا کہ میری جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کو اس کا میسج آئے گا اب اس کی آپ کو لنک آ جائے گی یعنی آپ کو پھر ڈھونڈنے کی ضرور نہیں پڑے گی تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا مت بھولیں تو اسی حوالے سے دوستو میں پھر اس دفعہ اجازت مانگوں گا تو انشاءاللہ پھر کسی دن نئے نسکوں کے ساتھ کچھ دنوں کے اندر پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ